تو یہ مسجدِ حرام ہے یہ خانہ کعبہ ہے یہ لوگ جو بیچ میں ہیں یہ مطاف ہے اس کو مطاف کہتے ہیں تواف کی جگہ تو یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس دروازے کے ساتھ یہ ملتزم ہے اس کے اوپر چمٹ کے جتنی بھی دعا کی جا سکتی ہے موقع مل جائے تو ضرور انسان دعائیں کریں ملتزم کا مطلب یہ کہ اپنے چھاتی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس دیوار پہ لگا کے ہم نے سرگوشی میں رو دھو کے رب کے حضور جو دعا کرنی ہے وہ ہم کریں ضرور کریں اور یہ بات یاد رکھیں ہم اس خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرنے یہ ایک سمبل ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ جب نماز پڑھیں تو اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں اور اس گھر کو اللہ کا گھر سمجھ کے یہاں آئیں کریں عبادت اللہ کی مگر روح ان کا اس طرح تو عربی میں اگر دعایں نہیں آتی ہیں قرآن مجید کی آیات یاد نہیں احادیث یاد نہیں تو آپ اپنی زبان میں کیجئے یہ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں خواتین کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ملتزم کو جا کے چھنٹیں اللہ تعالی ایسی دعاوں کو سنتا بھی ہے یہ جگہ جو ہے یہ کارنر ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں رکن یمانی پہ یہاں پہ حجرِ اسود نصب ہے اسی رکن کے سامنے سے بالکل جو لکیر ہے نیچے آپ لکیر تو فرش کے نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے آپ جب اس کے بالکل سامنے آئیں گے تو یہیں سے تواف شروع ہوتا ہے تواف آپ کا یہیں سے سٹارٹ ہوگا یوں ایک چکر لگائیں گے یہ پہلا ہو جائے گا پھر اس دن ساتھ چکر لگانے ہیں اور ہر چکر میں اس حجرِ اسود کو اگر چوم سکتے ہیں تو ضرور چومیں اگر نہیں چوم سکتے رش کی وجہ سے تو اپنے اس ہاتھ کو اس پتھر کے طرف یوں کر کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو بہرحال اس حجرِ اسود کو چھونا یا اس کو چومنا فرض نہیں ہے اس لیے کہ جب رش ہو تو انسان دوسروں کو تکلیف دے کے دھکم پیل کر کے وہاں پہنچے اور جا کے اس کو چومیں تو یہ درست نہیں تکلیف دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے طاقتور تھے ہمت والے تھے تو ان کے ذریعے سے عمت کو ایک پیغام دیا ہے کہ عمر جان کرنا لوگوں کو دھکم پیل کر کے تکلیف دے کے اپنا راستہ بنا کے حجرِ اسود کی طرف مت جانا آسانی سے اگر ہو سکتا ہے تو ضرور کرو ورنہ اشارے سے ہی اپنا تواف شروع کر دو یہ ہے مقام ابراہیم جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس خانہ کعبہ میں بہت سے نشانی ہیں اور اسی میں مقام ابراہیم ہے یہ مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا کے ہمارے لئے اس لئے رکھا ہے کہ آدمی جب اس کو دیکھتا ہے نا تو اس میں ایک پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے کچھ نشانات ہیں یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس کو مقام ابراہیم کیوں کہا ہے یہ اس لئے کہا ہے کہ اس میں پتہ یہ چلے کہ اخلاص کا جو کام ہے خلوص بھرا جو کام ہے وہ رب کے حضور کیا درجہ پاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بڑے اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنانے کی کوشش کی اور بنایا تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان دونوں باپ بیٹا کا جو خلوص ہے وہ ہمارے مزدی کی مقام حاصل کر چکا ہے تو خلوص کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی امارت کھڑی ہو جائے یا بہت بڑی کوئی نشانی ہو ہمارے پاس بلکہ وہ ایک اندر کا کام ہے اللہ تعالی اسی کو دیکھتا ہے اور قبول کر لیتا ہے تو اس لئے مقام ابراہیم کو ایک سمبل بنا کے رکھا ہے کہ یہ خلوص کی ایک علامت ہے اس کو آ کے دیکھ لیں یہ پتھر ہے اور اسی پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے یہ ہے سائی کی جگہ جس کو مسعہ کہتے ہیں ایک سائٹ پہ صفہ نام کی پہڑی ہے اور دوسری سائٹ پہ مروہ نام کی پہڑی ہے تو صفہ اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں عربی میں سائی تو یہ دوڑ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بھاگنا ہے بلکہ تیز تیز چلنا ہے وہاں کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ گرین رنگ کا جو ایک بیم آتا ہے وہاں سے لے کر اگلے گرین جو بیم ہے اس تک مردوں نے دوڑنا ہے عورتوں نے نہیں دوڑنا ہے اس طرح واپسی پر بھی تو اس کے بھی ساتھ چکر ہوتے ہیں چکر وہ رہی ہیں جیسے کہ بیت اللہ کام لگاتے ہیں بلکہ ایک بار صفحہ سے مروہ تک گئے یہ ایک سائی ہے پھر واپس دوسری پھر تیسری چوتھی پانچمیں چھٹی ساتمیں سٹارٹ صفحہ سے ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے تو یہ ایک سائی ہے اس میں بھی ذکر کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دعائیں کرنی ہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کی تسبیحات پڑنی ہیں اور دوڑ لگانی ہے احرام کی حالت میں جب انسان حج کر رہا ہوتا ہے تو خیر روانگی سے قبل کی یہ کچھ تیاری ہیں جو ہمیں کمز کمز اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے روحانی طور پر پہلے تو یہ کہ واقعی ہم نے جو گزشتہ گناہ کی ہیں اللہ کے ہاں ندامت ہو کہ اللہ میں واقعی بڑا نادم ہوں میں آئندہ نہیں کروں گا اور اسی نیت سے آ رہا ہوں تاکہ مجھے پاک صاف کر دے اور آئندہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو کوشش کروں گا کہ تیرے کہے کے مطابق میں گزار رہا ہوں پھر یہ کہ اللہ تعالی سے بخشش کروانے کا جذبہ ہو اور سفر پر جانے سے قبل یہ کہ جو احباب ہیں اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو چکی ہے تو انسان ان سے معافی معامل ہے یہ حقوق العباد میں سے ہیں اللہ کا حق تو یہ ہے کہ چھیکے مہج کرنے جا رہا ہوں مگر بندوں کے بھی کچھ حق ہے بندوں کے حق بندے ہی معاف کر سکتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ نے اپنا حق تو معاف کرنا ہے لیکن بندوں کے حق بندے ہی معاف کر سکتے ہیں اس لئے آپ یہ فرما کرتے تھے کہ زندگی میں اپنے حق معاف کروانے ہو بعد میں یہ معاف نہیں ہوں گے بعد میں اللہ نے بندے کے سپرد کر دینا ہے تمہیں اب وہ چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے اس لئے یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ انسان جاتے جاتے سب سے معافیوں بھی مانگ لے کوئی زیادتی کیے اس کو بھی دور کر دے اور پھر اس طرح آگے پڑھ جائے قرض ہے تو وہ بھی ادا کر دے گھر والوں کو بھی نصیحت کر جائے کوئی پتہ نہیں واپس بندہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس لئے وہ نصیحت جائے نصیحت اور وسیحت یہ دو چیزیں ہیں نصیحت یہی ہے کہ بال بچوں کو جو کہہ سکتا انسان کر لے وسیحت یہی ہے کہ جو اس کے پاس ہے سرمایہ وہ اپنے بچوں کو بتا دے کہ بیٹا اس طرح شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے پھر یہ عطیم الحج والعمرت للہ للہ ہونا چاہیے خالص اللہ کے لئے نیت دونوں کی عمرے اور حج کی گنتی کرنے سے پریز کریں میں نے اتنا حج کی ہیں میں نے اتنے عمرے کی ہیں یا میں اب اتنا حج کر رہا ہوں دس ماں میں حج کر رہا ہوں خود پریز کریں لوگوں کو نہ بتائیں پھر عمرے اور حج کے بعد لوگوں سے مبارک تعریف تحائف کی امید بھی نہ رکھیں کہ لوگ آئیں گے مجھے مبارک دیں گے میری بڑی تعریف کریں گے مجھے حجی صاحب کہیں گے یا میں اپنے نام کے ساتھ حجی صاحب لگا لوں گا غریب تو حجی لگاتا ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ الحج لگا لیتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے محض اللہ کے لئے جب ہوتا ہے تو انسان اس کو نیکی کے عمل کو ہمیشہ خاموشی سے کرتا ہے اور پوشیدگی سے کرتا ہے خفیہ طور پر کرتا ہے پھر اس اخلاص میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حج تو حمرہ ہو دونوں اللہ کے لئے نیت ہم خالص کریں اور مادی جو ضروریات ہیں ان کے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے جو رقم ہم نے خرش کرنی ہے وہ رزق حلال ہو یہ کوشش ضرور کیجئے حدیث میں آتا ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْنِيَاتِ عمال کا دار و بہدار نیتوں پر ہے یہ نیت اور عمل دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے میرا عمل اچھا ہے نیت درست نہیں وہ عمل قبول نہیں کرے گا نیت اچھی ہے مگر عمل درست نہیں وہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا میں مسجد بنانا چاہتا ہوں بڑی اچھی نیت ہے مگر پیسے وہاں میں خدا نہ خواستہ رشوت کے یا سوت کے لگاتا ہوں تو یہ عمل خراب ہے اس لئے ایسے چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا قبول وہ ہوتی ہیں دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو اس لئے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ میں نے نیک عمل کرنا ہے حج کا تو میرا رزق بھی حلال ہو غلط نہ ہو پھر سفر حج کے لئے کوشش کی جائے کہ نیک اور علم رکھنے والے لوگوں کی صحبت ہو تاکہ آپ کو حج کے ریچول ادا کرتے دوران ان کی طرف سے کوئی نصیحت بھی ملتی رہے اور اگر مسائل کا علم نہیں ہے تو وقتاں فوقتاں آپ ان سے مسائل بھی پوچھ لیں تاکہ حج یا عمرہ سنت کے مطابق ادا ہو جائے پھر حج اور عمرے کے مناسق دعائیں اور طریقہ کار کے بارے میں پختہ علم حاصل کی ادا ہے یہ بھی علم ہو اکثر اور بیشتر ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی مسائل کا علم نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہتا ہے ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے تو اس لئے یہ حج کی جو یہ کتاب ہے اس کو بار بار آپ پڑھئے گا اور اگر کوئی مسائل سمجھ رہا ہے تو ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں دعائیں بھی آپ یاد کرنے چاہیں اس لئے کہ صحیح منگتہ بننے کے لئے کچھ پتت ہونا میں نے کیا مانگنا ہے ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا سچی بات یہ اس لئے کہ بس زبان پر دو چار لفظ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دے اللہ میری والدہ کو معاف کر میرے ماں باپ کو معاف کر ان کا خیال کر میری روزی بڑھا میرے بچوں کا خیال بس اتنی بات ہوتی ہے زیادہ زیادہ اپنی فکر جبکہ نبی علیہ السلام اتصیم کی دعاوں میں اتنی جامعیت ہے اتنی کمپریہنسل دعائیں ہیں کہ آپ نہ صرف اپنے لئے پوری امت کے لئے اس کے مستقبل کے لئے اس کی بھلائی کے لئے معلوم ہے یہ اتنا خزانے ہیں اس میں کہ بندہ سنتا ہے دل سے آمین نکل دی ہے کہ آمین اللہ واقعی اس کو قبول کر اس لئے دعائیں جانا ہمیں یاد ہونی چاہیں پتہ ہو کہ ہم صحیح مانگنے والے ہیں پھر روانگی سے قبل جسمانی صحت کا بھی خیال ہو اور میڈیکل چیک اپ وغیرہ کروا کے جو ضروری دعائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں تاکہ وہاں تکلیف نہ ہو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ہونی چاہیے چھیک ہے نا تو یہ بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیجئے احتیاط ہوں تو یہ تیار یہی ہے کہ احرام باندنے سے پہلے ہم نیت کریں کہ میں نے احرام باندنا ہے اور اس کے لئے غسل کریں نہا لیں اور احرام باندنے سے پہلے مرد حضرات اپنے جسم پر جو خوشبو لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں احرام باند کے اس کے بعد نہ لگائیں احرام باندنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں عورتیں خوشبو نہ لگائیں فرض نماز بھی ادا کریں اب یہ تاہیہ کر لینا ہے کہ احرام کے دوران جو فرض نمازیں آئیں گے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے پھر یہ ہے کہ احرام کا لباس پہنے یعنی یہی جو دو تولیے ہوتے ہیں جو دو رمال ہیں وہ ہم پہنے اس احرام حالت کو کہتے ہیں پھر نیت کی الفاظ بھی ادا کریں وہ کیا ہے لبائک حجم بالتمتو لبائک حجم بالقران لبائک حجم بالفراد پھر تلویہ پکا رہے ہیں تلویہ کا مطلب ہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ تلویہ ہے اس کو مسلسل پکا رہے ہیں جب تک ہم حرم نہیں پہنچتے کوئی اور بات نہ ہو کوشش یہی کریں کہ زبان پہ یہی ہو جہاز میں بھی جہاز کے اتر کے بھی جدہ ایرپورٹ پر بھی اور اس کے بعد بسز میں بھی جہاں پہنچیں اس وقت تک یہ کم از کم ہم کہتے رہے ہیں یہ بڑی بہترین پکار ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے پھر ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں تلویہ کے بعد کی مسنون دعائیں بھی پڑھیں گھر سے نکلتے ہوئے سفر کی دعائیں بھی پڑھیں کوشش یہ کریں کہ اب اپنے آپ کو اسی حالے میں لے آئیں کہ ہم کسی طرح کوئی کام اب احرام کی حالت میں یا حج کی حالت میں ہم سے کوئی غلط نہ ہو اچھے اچھے کام ہونے چاہیے عمرہ کی اگر نیت ہے تو پہلے عمرے کی نیت کر لیجی وہی بات جم بتمتو ہم کہیں گے تو نیت عمرے کی بھی ہوگی یہ حج کی بھی ہوگی تو یہ جدہ ائرپورٹ ہے یہاں اتر کے بڑے آرام کے ساتھ ہم نے اپنا سامان لینا ہے کیوں میں کھڑا ہونا ہے کیوں بھی نہ توڑے کیونکہ حج ایک نظم و ضبط کا نام بھی ہے ایک ٹریننگ بھی ہے کوشش یہی کریں کہ ہم کیوں بھی نہ توڑے جہاں جگہ ملتی ہے کھڑے ہو جائیں اور جب اپنی باری آئے اپنی باری پہ اپنا پاسپورٹ جانا وہ لے کے باہر نکلا ہے پھر مکہ روانہ ہونا ہے جدہ سے نکل کے تو یہ بسز ہوں گی ان بسز پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں کو ٹیکسی پہ چلے جاتے ہیں بارہ پاسپورٹ اگر پاس ہے تو آپ ٹیکسی پہ بیٹھ کے بھی جا سکتے ہیں راستے میں بھی وہی بات ہے کہ سبر کرنا ہے دوسرے کو موقع دینا ہے وہ بیٹھ چاہے بزرگ ہیں تو ان کو اچھی سیٹ دے دیجی میں جوان ہوں تو میں کھڑا ہو جاؤں کوئی مسئلہ مکہ میں جو داخل ہوں تو اس کے کچھ عداب ہیں سب سے پہلا شہر ہے جو اللہ نے آباد کیا عبادت کے لئے حرم کی جو ممنوعات ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک جوتی بھی اگر مل جائے نہ میں ننگے پاؤں ہوں میں کہوں یہ پہن لوں نہ میں نہیں پہن سکتا مجھے اجازت نہیں ہے پھر اسی طرح وہاں کسی کی گری ہوئی چیز پڑی ہوئی ہے میں اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا بالکل نہیں اٹھانا مانا پڑی رہے بے شک یہ حرام ہے اس سے منع کیا ہے اگر کوئی بندہ کتاب بھول گیا ہے وہاں کوئی اپنی اینک بھول گیا ہے کوئی اور شہ بھول گیا ہے پڑی رہے میرا فرض نہیں مان پڑی رہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہو سکتا وہی بندہ واپس لوٹ کے آئے اور آ کے دیکھیں میری چیز وہیں پڑی یہ وہ آرام سے اٹھا گئے گا میں اٹھا کر گئیں اس طرف بھی نہ رکھوں پھر غیر مزر جو جانور ہیں ان کا شکار بھی ہم نے نہیں کرنا یعنی کوئی سانپ ہے اس کو تو مار سکتے ہیں یہ مزر ہے لیکن کوئی غیر مزر ہو تو اس کو ہم نہیں مار سکتے مثلا بلی ہے یا کوئی اور چیز ہے نہ کوئی مچھر ہے نہ مکھی ہے اس کو بھی ہم نہیں مار سکتے گھاس بھی نہیں کارٹنی وہاں گھاس اولاں تو اگتی نہیں لیکن جب اگتی ہے تو تھوڑی سی ہے اس رونک کو باقی رکھنا ہے اس کو کاٹنا نہیں آگا شہر میں جب مکہ میں داخل ہوں تو اس کی دعا بھی پڑھیں وہ دعا اس میں لکھی ہوئے اس لحلے کے وہاں نہیں جا سکتے یہ منع ہے اس لئے کہ دوسرے کو خوف زدہ کرنے والی بات ہے وہ شہر ایسا نہیں ہے وہ امن کا شہر ہے وہاں کوئی فتنہ پیدا نہیں کرنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے جو وہاں جاتا ہے ایک سورس یہ کہ میں مسلح ہو کے وہاں جاؤں اور دوسروں کو خوف زدہ کرو جبکہ وہ امن کا شہر ہے پھر مسجد ارام میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں جیسے مسجد میں ہم داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھ کے بھی ہم دور کعبہ نظر آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیں رب کے حضور دعا کریں یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں تو داخل ہونے کی ہی دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک بڑا خوبصورت لفظ اس پر غور کرے اللہ اپنے رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دیں میں آیا ہوں جو مانگوں گا تو مجھے دے دیں یہ تیری رحمت ہوگی اپنا دروازے اب میرے لئے کھول دیں تو یہ خانہ کعبہ کے باہر کا ایک منظر ہے کہ یہاں پہ لوگ اکثر اور بیشتر یہی جمع ہو جاتے ہیں اور خانہ کعبہ اندر خالی ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ مین گیٹ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے دروازے جو ہیں ان کے نمبر بھی لکھے ہوں اپنے دوست آباب کو بتا سکتے ہیں کہ میں اس نمبر جو دروازہ ہے میں اس میں داخل ہو رہا ہوں تم بھی در آ جاؤں تو وہاں ملاقات ویٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے یا اب نماز کے بعد یہاں مل سکتا ہوں تو یہ سب دروازوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ انہی دروازوں سے حرم میں داخل ہوئی ہیں اندر جائیں گے کافی کھولی جگہ ہے نماز کے لی جگہ مل جاتی ہے اکثر جب ہم یہاں بار کھڑے ہو جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے اندر خالی ہے جبکہ اندر بہت کچھ ہوتا ہے یہ خانہ کعبہ ہے لیکن یہ جو لکیر بنائی گئی ہے یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے یہاں حجر اسود جو لگا ہوئے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اور انٹی کلاک جانا یہ ہمارا چکر ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ ہم ساتھ چکر پورے کریں گے سٹارٹ یہیں سے ہوگا اور انڈ بھی یہیں ہوگا تو اس ملتظم کو بھی چمٹا جا سکتا ہے تواف کے دوران بھی دعائیں کرتے جائیں گے تو سٹارٹ ادھر سے ہونا ہے انڈ بھی یہیں ہونا ہے پھر انڈ کے بعد کیا کرنا ہے مقام ابراہیم ہے اس مقام ابراہیم کے پیچھے آکے کھڑے ہوکے کہیں بھی جدہ ملتی ہو کھڑے ہوکے مقام ابراہیم درمیان میں ہو آپ کے اور خانہ کعبہ کے تو خانہ کعبہ کے طرف رکھ کر کے دو نفل بڑھنا ہے تو یہ دو نفل جو ہیں یہ شکرانے کے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس گھر میں آیا تیرے گھر کا تواف کیا اور تواف کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے تو تواف جب کرنا ہے تو باغذو ہوں حجرِ اسود کے استلام استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے چھونا چھو کے اپنے یعنی ہاتھ کو بوسا دینا یا اس کو چھونا یا بوسا دینا یا پھر اشارہ کرنا یا آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے تو چھڑی کی صحیح ذریعہ اشارہ کرنا سواری پہ سوار ہیں آپ تو آپ نیچے لئے اتر سکتے تو چھڑی جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پھر بسم اللہ اللہ حکبر کہہ کہ آدمی آگے گزرتا ہے تو جو ہی ہم نے استلام کرنا ہے اس کے بعد تلبیہ کہنا چھوڑ دینا لبائک اللہم لبائک یہ چھوڑ دینا دوران تواف بہت کچھ کیا جا سکتا ہے قرآن مجد کی آپ تلاوت کر لیں تسبیح پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تحلیل اس کو کہتے ہیں اور پھر اسی طرح جو دعائیں اذکار ہیں وہ بھی پڑھ لیں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے مثال کے طور پر یہ چھٹی چھٹی کتابیں ہیں جو الہدا نے پرنٹ کی ہیں یہ حج و عمرہ کی یا کنستائین ہے اور پھر اسی طرح قرآن اور مسنون دعائیں ہیں یہ آپ اپنے پاس اگر رکھنا چاہیں تو ضرور رکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی ایتھنٹک دعائیں ہیں جو کہ قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے لی گئیں حجرِ اسود کے سامنے پہنچ کر سیدھے ہاتھ سے حجرِ اسود کو اشارہ کر کے بسم اللہِ اللہِ اکبر پڑھیں اور تواف کا پہلا چکر شروع کر دیں پھر عورتیں جو ہیں شریح پردہ کی پابندی کرتے ہوئے تواف کریں یعنی بال پورے کور ہونے چاہیئے عورتوں کے ہاتھ بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح وہ کورڈ ہو کے یعنی خاتون جو ہے نا وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں عبادت کی جا رہی ہے وہ خود بھی بڑے اچھے طریقے سے آئے اور دوسروں کو بھی موقع نہ دے کہ خدا نہ خاصتہ وہ گناہ گار ہو پھر مرد تواف کے دوران اپنا دائیں کندھا ننگا رکھیں گے یہ پہلے جو تین چکر ہیں اس میں تواف جب شروع کریں گے تو وہ کندھا ایسے ہوگا کہ کپڑا جو ہے وہ اپنے دائیں جو بغل ہے اس کے نیچے سے نکال کے اپنے بائیں کندھے پر وہ ڈال لیں تو دائیں کندھا ننگا ہو جائے گا بائیں کندھا قبرد ہوگا تو تین چکر اس میں کرنے ہیں اور اس میں ذرا تھوڑا سا جمب کے ساتھ بھی کرنا ہے رمل کی صورت میں وہ کرنا ہے اور باقی جو چار چکر وہ آرام سے کرنا ہے لیکن جب نماز کا وقت آ جائے اس دوران تو پھر اپنے کندھوں کو کبر کرنا ہے کندھے ننگے نہیں ہونے چاہے اور پھر اس کے بعد تواف اگر باقی رہتا ہے تو پھر دائیں کندھا ننگا کر کے پھر تواف تک چکر لگانا شروع کر دیں رکنے یا مانی کے قریب پہنچنے پر اس کو صرف چھونا مسنون ہے اگر چھو نہیں سکتے تو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں نہ صرف چھوٹے ہیں بلکہ چومتے بھی ہیں تو یہ تکلفات ہیں مناسب نہیں ہے طریقہ طریقہ یہی ہے جو نبی علیہ السلام اس نے بتایا ہے ہر چکر کے شروع ہونے پر حجرِ اسوط کو استلام کریں وہی اشارہ اور اسی طرح ساتھ چکر پورے کریں تواف میں حتیم کے باہر سے گزریں حتیم جو ہے وہ دیکھا ہے اپنے خانہ کعبہ کے اردگیر ایک بڑی دیوار ہے وہ اصل میں پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا لیکن بعد میں نبی علیہ السلام تو تصیم کے دور میں جب آپ چھوٹے تھے اب یہ رسول نہیں بنائے تھے اس دور میں یہی ہوا تھا کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کو ذرا چھوٹا کر دیا گیا تھا تعمیر کے پیسے نہیں تھے تو جتنا بنا پھر اسی کو نبی علیہ السلام میں باقی رکھا آپ کی خواہش تھی کہ میں اس کو بڑھا کروں مگر آپ فرما دے تھے قوم بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی قوم نراز ہوگی تو پھر آپ نے اسی کو اسی طرح رکھا تو وہ حتیم بھی ایک خانہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن حتیم کے اندر سے تواف نہیں کرنا حتیم کے باہر سے تواف کرنا وہ حتیم میں داخل ہونے کا موقع ملے تو وہاں بندہ دو رکعت پڑھ لے تو اس کا بھی ویسی ثواب ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا آخری چکر کے اختتام پر بھی حجر اسود کو استعلان جب ہم نے آخری چکر ختم ہوتا ہے تب بھی یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے ہم نے تواف چھوڑنا ہے اور پھر دوسری طرف جانا ہے یہ جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں حتیم کے اندر تواف نہیں ہو سکتا لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے تواف کے ساتھ چکر پورے ہونے پر وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا کہ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو بھی مُسَلَّا بناو یعنی دو رکھات ہیں وہاں پڑھئے تو مقام عبراہیم کے پیچھے نفل پڑھنے کی جگہ پر دو نفل پڑھیں تواف ہو رہا ہو اگر رش ہے مقام عبراہیم کے پیچھے بھی لوگ تواف کر رہے ہیں تو وہاں ہم کھڑے نہ ہو مناسبی ہے کہ وہاں کھڑے ہو دو رکھات پڑھ لیں لیکن اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ دیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں پھر جو دو رکھاتیں پڑھنی ہیں نفل کی پہلی رکھات میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں دعا مانگیں دو نفل پڑھ کے آبِ زمزم پر آئیں آبِ زمزم پییں اور زمزم پینے سے پہلے بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا جو پانی ہے بندے کی جیسی نیت ہوگی اسی کے لیے اگر وہ پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی برا کر دے گا وہ شرطے کے اچھی ہو اور حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اپنے واقعات لکھیں کہ زمزم پینے سے قبل ہم نے اللہ سے یہ تین دعائیں کی ایک دعا کی دو کی اللہ یہ چیز مجھے عطا کر اللہ نے عطا کر دی ایک بہت بڑا علم ہے علم العروض اس کو کہتے ہیں عربی زبان کا تو یہ ایک نیا یونیک سا علم تھا ایک سکالر وہاں گئے انہوں نے حجت بیت اللہ کا تواف کیا پھر آئے انہوں نے آکے زمزم پینے سے پہلے اللہ سے ایک دعا کی اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو آج تک تم نے کسی کو عطا نہیں کیا تو وہ دعا کر کے جب واپس آئے تو اللہ نے دماغ میں ایسی بات ڈالی جس کو علم العروض کہتے ہیں اور وہ انہوں نے اس کی پوری ایک سائنس لکھی پوری کتاب لکھی اور آج وہ علم مسلمان علماء جو ہیں خاص طور پر جو عربی جاننا چاہتا ہے اس کے لئے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے بنیادی علم ہے پھر اسی طرح ایک اور عالم تھے انہوں نے بھی دعائیں کی کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو جو ہی وہ حج کر کے واپس پہنچے اللہ نے ایسے ایسے راستے بنایا ان کے سارے کام پورے ہو گئے سب کام پورے ہو گئے اس لئے یہ بڑی اہم موقع ہوتا ہے کہ آدمی اچھی نیت کے ساتھ رب کے حضور دعا کر لے اس موقع پہ کہ اللہ میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں مجھے ادا کریں اور اللہ دے گا اور ویسے بھی خانہ قعبہ میں انسان بیٹھا ہو اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے دیتا ہے اللہ واقعی دیتا ہے اور بندہ محسوس کرتا ہے میں نے یہ مانگا اللہ نے مجھے یہ دے دیا اگر کچھ اور مانگتا ہے اللہ وہ بھی دے دو گا پھر اسی طرح آب زمزم کا چلو بھر پانی بھی ذرا تھوڑا سا سر پر ڈالی یہی کہ جس طرح جسم اندر سے سہراب وہ ذرا تھوڑا سا باہر سے بھی سہراب ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ جو سکن کی کچھ بیماریاں ہیں وہ بھی شاید اللہ تعالیٰ دور کر دے صفحہ پہاڑے کی طرف قرآنی آیت اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَعِرِ اِلَّا پڑھتے ہوئے جائیں اب تواف کے بعد آپ نے سائی کرنی ہے تو وہاں پر ایک بلو کلر کی یعنی لائٹ ہے وہ سمبل ہے کہ بھئی آپ ادھر سے ہی آ جائیں اور یہی راستہ لے لیں اور سیدھے چلے جائیں تو سامنے صفحہ پہاڑی ہے اب یہاں سے ہم نے سائی شروع کرنی ہے تو جب وہ صفحہ پہاڑی کی طرف جانا ہے تو بھی ریعت پڑھنی اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَعِرِ اللَّهِ کہ یقیناً صفحہ اور مروع اللہ کے شاعر میں سے ہے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نشان بنا دیا ہے کہ تم یہاں آؤ وہ ریچوز بجا لاؤ جو سیدہ حاجرہ نے یا سیدہ ابراہیم علیہ السلام یا سیدہ اسماعیل علیہ السلام میں بجا لائے تھے تم بھی وہ بجا لاؤ اور اس کو بجا لاتے دوران تم دعائیں کرتے رہو تو یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے یہ حاجرہ اسود ہے یہ آب زمزم کے اس طرح کے بہت سے وہاں رکھے ہوئے ہیں کولر ان کولرز میں عموماً تھنڈا پانی ہوتا ہے کچھ کولرز ایسے ہیں جو اگر ساتھ پڑے ہوں گے تو درمیان میں ایک کولر ایسا رکھا ہوگا جس میں عربی میں لکھا ہوتا ہے غیر مبرت غیر مبرت کا مطلب یہ کہ تھنڈا نہیں ہے یہ گرم ہے تو وہ گرم بھی یوز کر سکتے ہیں تھنڈا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب گرمی سے تھنڈ میں آتا ہے تو یک دم تھنڈا پانی پیئے تو گلہ پکڑا جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے حفاظت کے لیے یہ استعمال کرنا چاہے تو کر لے یہ ہے صفحہ پہاڑی اب اس کے ارد کے دنوں نے ایک بڑی جالی کی دیوار کھڑی کر دیئے کیونکہ ہماری یادتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں ہر شیعہ کو کھرچتے ہیں اور برکت کے لیے اپنی جیب میں ڈال کے یہاں بھی لے آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے ارد کے دب وہ شیشے کی ایک دیوار کھڑی کر دیئے اور اب لوگ پڑے کھڑے ہو کے یہاں جیسے نیچے لوگ کھڑے ہیں بس اتنی دور کھڑے ہو کے اس پہاڑی کو دیکھتے ہیں لیکن اندر جیسے پہلے بیٹھتے تھے اب کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو یہی سے سائی شروع ہوتی ہے یہاں یہ صفحہ ہے یہ نیچے تو یہاں سے اب یوں جانا ہے اور جاتے وقت یہ گرین جو نشان ہیں یہاں تک پہنچ کے پھر گرین نشان آتے ہی دور لگانی ہے مردوں میں عورتوں نے نہیں مردوں میں اور دوسرے گرین نشان تک یہ دور لگاتے جانا ہے اور پھر اس کے بعد چلنا ہے تیزی کے ساتھ چلنا ہے یہاں جب سٹارٹ کرنا ہے صفحہ سے تو یہاں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے دعائیں کرنی ہے یہ کتاب میں لکھی ہیں یہ دعائیں پڑھنی ہیں مسنون دعائیں ہیں نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا یہ اوپر دیکھ رہے ہیں گرین ایک نشان ہے چھوٹا سا لائٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے انڈ ہوتا ہے دور انڈ ہوتی ہے اور اس سے پہلے کی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی دونوں طرف دوڑنا ہے پھر اسی طرح مروہ پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں بھی خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے دعا کر کے تو ایک توافہ آپ کا ختم ہو جائے گا پھر اسی طرح واپس آئیں گے یہ دوسرا پھر تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان اومن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک چکر لگے گا تو ایک تواف ہوگا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ چودہ چکر لگا لیتا ہے وہ درست نہیں ہے تھک بھی جاتا ہے بندہ اکثر کوئی علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ابھی میرے تین ہوئے ہیں میں نے چار اور کرنا ہے حالانکہ وہ چھے کر چکا ہوتا ہے تو یہ ایک سائی کا منظر ہے دیکھئے جانے والے دوسرے طرف سے جا رہے ہیں آنے والے ادھر آئے ہیں صفحہ پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ نظر آئے یعنی آپ اتنا چڑھ جائیں کہ آپ جب کعبہ کے طرف رخ کریں تو آپ کو کعبہ کا کچھ تھوڑا سا نظر آنے لگ جائے بس کافی ہے اتنا چڑھ جائیں ضرور نہیں کہ اس کی ٹاپ پہ جائیں دعا کی اتنا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہت دنیا اور آخرت کی مسئلون دعائیں مانگیں ہر سائی کے بعد قبلہ کے طرف رخ کر کے ضرور دعا کیجئے یہ سارا موقعی دعائیں کرنے کا ہے کوئی موقع زیانہ کی تھی صفہ سے مروہ تک اللہ کا ذکر کرتے ہو ایک چکر مکمل کریں یہ ہے یہاں سے یہاں تک ایک چکر اور درمیان میں ذکر ہو بس دعائیں ہوں مروہ پر بھی صفہ کیتنا دعائیں مانگیں سبز ستونوں کے درمیان مرد تیز چال چلیں اور عورتیں ہلکی چال صفہ اور مروہ کے درمیان کے ساتھ چکر مکمل کریں ساتھویں چکر پر بال کٹ کر احرام کی آلت سے باہر آ جائے مر جو ہیں اب ان کے لئے دو طریقے بتائے ہیں مقصرینہ و محلقین یا تو وہ بالوں کو کٹوال ہیں مشین پھر وال ہیں یا پھر منڈ وال ہیں عورت کے لئے یہ ہے کہ وہ اتنے بال کم از کام اپنی انگلی کے برابر اپنے بالوں کی جو لٹ ہے وہاں سے اتنے بال کٹوال ہیں تو بس یہ کیا اب احرام کی آلت سے باہر کر آیا اس کا عمرہ ہو گیا مردوں کا حلق کروانا افضل ہے حلق کا مطلب منڈوانا شیو کروانا سر کا شیو کروانا نبی علیہ السلام تو تصویم نے دعائیں دی ہیں آپ نے فرمایا اللہ جو سر کو منڈواتے ہیں سر کے بالوں کو منڈواتے ہیں ان کا تو جو سواب ہے سواب ہے لیکن میں تجھ سے یہ ضرور درخواست کروں گا جو سر کو منڈواتے ہیں ان کو ڈبل سواب عطا فرما ہے یہ نبی علیہ السلام کی بھی ایک دعا ہے تو یہ ہے وہ گرین نشان یہاں سے دوڑنا ہے اور وہ اگلے گرین نشان تک یہ ذرا ہلکا سا دوڑ لگا کے وہاں تک پہنچنا ہے اس دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز ہم نے باجمات پڑھنی ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ باجمات نماز ہے پھر اس کے بعد تواف ہے پھر اس کے بعد اعتقاف ہے اعتقاف کا مطلب آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں یہ اعتقاف ہے وہاں ظاہر ہے اعتقاف کی وہ شکل نہیں ہوتی جیسے ہم اپنی مسجدوں میں بنا لیتے ہیں کہ کپڑے ٹانگ لیے چاروں طرف اور درمیان میں ہم بیٹھ گئے ہیں وہاں یہ یہ موتقف کا مطلب تھوڑے دیر وہ ٹھائر گیا اور اس نے دعائیں کی بیٹھ کے تو جو سب سے افضل طریقہ ہے وہاں عبادت ہے وہ باج اماعت نماز ہے اور اس نماز کو بھی آپ دیکھ لیجئے کیا سواب ہے اس کا ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھی جائے باج اماعت اس کا ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے جو آپ اپنے شہر کسی بڑی مسجدیں پڑھنے ہیں اور مسجد نبی میں ایک نماز باج اماعت پڑھیں گے تو اس کا ایک ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک لاکھ نمازیں اگر دیکھیں ہماری پچاس ساٹھ ستر سال عمر ہوتی ہے بالغ ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد جو فرض آئید ہوتا ہے تو اس میں پچ پن سال ساٹھ سال بھی اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ساٹھ سال کی نمازیں زیادہ زیادہ پچاس ہزار بنتی ہیں وہاں ایک نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے تو دیکھا جائے تو یہ ورث ہے کہ ہم اتنا خرچہ کر کے اب جب وہاں جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو واقعی اتنا خرچہ بھی کیا عبادت بھی کر لی اللہ نے اتنا بڑا سواب بھی دے دیا بہت بڑا موقع ہوتا ہے اس لئے یہ سوچنا بھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے تکلیف ہوگی یہ سب مناسب لگتا ہے کہ وہاں انسان جائے نماز پڑھے بہجماعت نماز پڑھے جتنی زیادہ نمازیں وہاں پڑھ سکتا ہے بننا پڑھے خانہ کعبہ میں اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے حدیث کے مطابق بنیسور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا زیادہ بنیسور مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کے مسجد اقصہ مسجد نبوی اور حرام یہ تین مسجد ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ نے عبادت کی غرص سے گھر سے باہر نکلنا ہے ٹریول کرنا ہے تو ان تین مسجدوں کا رخ کیجئے وہاں نماز پڑھنے کا زیادہ سواب ملے گا عبادت کرنے کا سواب ملے گا کہیں اور جائیں گے تو عبادت کا سواب نہیں ملے گا تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ ہمیں سامنے رکھ لیں اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہاں چالیس نمازیں پڑھنی ہیں مسجد نبوی میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا شریع اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا سواب سب سے زیادہ کہاں ہیں حدیث رسول بھی یہی ہے آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ایک لاکھ نمازوں کے برابر کا سواب ہے اس کو زہنہ کیجئے کوشش کیجئے ازان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اٹھ بیٹھئے تیاری کیجئے باوضو کے ہو کے حرم کی طرف چل پڑھئے اور حرم میں آکے مناسب جگہ پہ بیٹھ جائیے اور پھر جب ازان ہو اس کا انتظار کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کرتے زہنہ ہو یہ موقع زندگی میں اتنا موقع دیا اللہ تعالی نے تو اس کے یہ چانس زہنہ ہونے پائے اگلی صف میں لوگوں کو تکلیف دیئے بغیر جگہ تلاش کیجئے خواہش ہوتی ہے کہ میں اگلی صف میں جا کھڑا ہوں اگر تکلیف لوگوں کو نہیں دیتا بندہ جگہ مل جاتی تو ضرور ورنہ جہاں ملتی وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہو ازان کا انتظار کرے ازان کا جواب بھی دے رہا جیسے موزن کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تم بھی ایسی کہو سوائے حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح کے جب حیعہ علی الصلاح کہتے ہیں تو تم کو لا حول ولا قوة اللہ باللہ جب حیعہ علی الفلاح کہتے ہیں تو تم کو لا حول ولا قوة اللہ باللہ جو ازان کی دعا ہے اللہم رب بہازی دعوت التامہ والصلاة القائمہ یہ پوری پڑھا تو یہ ازان کا ہم نے جواب دیا اب جواب دینے کے بعد سب سے پہلا کام درود شریف پڑھنے کا ہے آپ پر درود پڑھنا کیونکہ ہم نے درمیان میں سنا تھا نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ موزن نے کہا تھا تو ہم نے وہ لفظ تو ویسے کہہ دیا ابھی درود نہیں پڑھا جب اس نے ازان پوری کر لی اب اس کے بعد ہم درود پڑھیں یہ نبی علیہ السلام کی تاقید ہے یہ اب پورا درود پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد اقامت کے بعد کندے سے کندہ پاؤں سے پاؤں جوڑ کر صف میں کھڑے یہ بھی ایک تاقید ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں صف کی جو تعریف قرآن وجید میں کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے سورة جمعہ کی آیت ہے کہ ان اللہ یحب الَّذین یقاتلون فی سبیلی کَاًنہم صفاً کَاًنہم بنیان مرسوس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور آپس میں صف بنا کے دشمن کے مقابلے میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس میں کوئی خلا نہیں ہوتا اس سے کوئی شہ ارام سے بندہ لے نہیں سکتا تو اس طرح خلا کو پر کرنا اور آپس میں چڑھ کے کھڑا ہونا یہ علامت ہے اظہار ہے اس بات کا کہ اللہ ہم مسلمان ایک ہیں ہم اکٹھے ہیں ہمارے دل ملے ہوئے ہیں تیرے آگے کھڑے ہیں اکٹھے کھڑے ہیں اور تیری عبادت کر رہے ہیں تیرے آگے سب جھک رہے ہیں آپ کا یہ فرمان بھی ہے یہ بھی یاد رکھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے آگے مل کے کھڑے نہیں ہو سکتے تو اللہ تمہارے دلوں کو بعد میں بھی نہیں جوڑے گا تو اس لیے یہ ایک بڑی تربیت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم مسلمان جب مماز میں کھڑے ہوں تو باج آمات کھڑے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں کوئی خلا درمیان میں نہ ہوئے امام کے پیچھے سورت فاتح دل میں پڑھیں باقی قرآن توجہ سے سنیں جو امام پڑھتا ہے رکوع سجد قومہ میں امام کی پیروی کریں اس سے پہلے نہ جائیں نہ پہلے اٹھیں امام جب رکوع کر لے پھر رکوع میں جائیں وہ سمیہ اللہ علیہ من حمدہ کہے پھر وہ سجدے میں چلا جائے پھر ہم سجدے میں جائیں اپنی طرف سے پہل نہ کریں پھر امام بنانے کی ضرورتی نہیں ہے اگر ہم نے پہل کرنی ہے تو پھر امام کیوں بنایا پھر اس لئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے پہلے نہیں پھیرنا یعنی پہل نہیں کرنی ہم نے بلکہ وہ جب کر چکے پھر اس کے بعد کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے اعز کر چکا ہوں کہ وہاں آپ کو ہر نماز کے بعد یہ آنانسمنٹ سننے میں ملے گی کہ نماز جنازہ ہے نماز جنازہ پڑھنی ہے فوت ہو گئے لوگ وہ ہمارے حاجی ہوتے ہیں ہم میں سے ہی ہوتے ہیں اور بیچارے فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی بارڈی کو تجہیز و تکفین کے بعد وہاں لے آتے ہیں امام کعبہ پڑھا دیتے ہیں نماز تو سب حاجیوں کو وہ نمازیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو اس کے لئے تو ہے بڑی سعادت کی بات بڑی سعادت یہ نماز جنازہ جو ہے نا مرد بھی جہاں پڑھیں گے خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں چار تکبیریں ایک سلام یہ امام جیسے پڑھائے گا پہلی تکبیر کے بعد ہم نے سبحانک اللہ پھر صورت حاتح پڑھنی ہے پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے تیسے تکبیر کے بعد میت کے لئے جو دعائیں مغفرت کرنی ہو کرنی ہے اور اس میں اپنے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لئے دعائیں ضرور کیجئے جو بھی والدین ہیں بزرگ ہیں رشتہ دار احباب اپنی اولاد کوئی عزیز فوت ہو گیا ان کے لئے ضرور دعائیں کرنی ہے چوتھی تکبیر کے بعد صرف دائیں طرف سلام امام دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وہ کہہ کے دوسری طرف نہیں پھیرتا تو مسنون یہی ہے کہ ایک طرف پھیر دیا جائے کافی ہے نماز جمعہ اس کے لئے بھی خود تیاری کرنی ہے اس لئے کہ جمعہ بارحال بیت اللہ کا جو جمعہ ہے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے جمعہ کا ثواب وہ تو ویسی ہم یہاں پڑھ لیں تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جب وہاں پڑھیں گے تو کتنا بڑا ہوگا ہر عبادت جو وہاں کریں گے یقین مان کے کیجئے کہ یہاں جو میں کرتا ہوں اس کا ایک ملتا ہے وہاں کروں گا تو ایک لاکھ کے برابر نہیں لے گا تو غسل کریں سرمہ لگائیں آج سرمہ لگانا بڑا مرد حضرات کے لئے بڑا عجیب سا ہے بچے بھی ہستے ہیں سرمہ لگایا ہے وہ آپ نے یہ مسنون دریبہ ہے خوشبو بھی لگانی ہے سب سے اچھے کپڑے پہننا یہ بھی مسنون ہے پھر نماز جمعہ پڑھنے اور خطبہ سننے کے لئے ازان سے کافی پہلے ہمیں مسجد حرام میں پہنچ جانا چاہیے تیار ہو کے وہاں پہنچ جائیں اگلی صفحوں میں بیٹھیں سنیں غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں نماز بھی خوشی سے پڑھیں خطبہ کو خاموشی اور توجہ سے سنیں خطبہ کے دوران سکینت اختیار کریں سکینت کا مطلب اپنے اندر بالکل ایک سکون سا اپنے آپ کو دیں نہ زیادہ ہلیں نہ زیادہ اٹھیں نہ زیادہ بولیں خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دوسروں کو خاموش کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے خود خاموش اتنا رہیں کہ دوسرا اگر کوئی بول گا تو اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے خود چپ جو ہی چپ کا میرا ثواب زہگ ہے یہ یہاں کی مسجدوں میں بھی یہی کہا گیا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت ساتھ والا جو ہے اس کو اگر کوئی بات کر رہا ہے کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انست خاموش ہو جو جو ہی کہا آپ فرماتے ہیں فقد لغوتا تو اس کی بڑا احترام ہے پھر جمعہ کے دو فرض ادا کرنے ہیں امام کے ساتھ مکہ مکرمہ ہم پہنچیں گے تو یہ اس کی حد ہے یہاں سے ائرپورٹ سے جب ہم مکہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے حدود حرم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے حرم کے حدود میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اب آگے مکہ کے مختلف مناظر ہیں یہ جو منظر ہے یہ آپ کو منا کا مل رہا ہے یہ منا کی بادی ہے اس کا یہ ایک منظر ہے خیمے لگے ہوئے ہیں اور پورا ایک شہر آباد ہو جاتا ہے یہ جبل رحمت ہے یہ مسجد نمرہ ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ ہمارے جو حاجی جب جاتے ہیں وہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نمرہ فل ہوگی اور اس میں جگہ بھی نہیں ہوگی بیٹھنے کی لیکن یہ پوری ائر کنڈیشن ہے سال مثل ایک دن کے لئے کھلتی ہے اور بہت خوبص اچھا ماحول ہوتا ہے اندر تو باہر رہنے کی بجائے اندر آپ تشریف لے جائیں وہاں بیٹھئے پوری فیملی لوگ جا سکتے ہیں اندر عورتیں بھی جاتی ہیں تو وہاں جا کے اپنی جگہ بنا لیجئے امام کے ساتھ نماز ادا کیجئے اس مسجد کے اچھے ماحول میں یہ وہ جگہ ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں یہ پہاڑ ہے غارہ ہرا یہاں لکھا ہے بڑا کٹھن راستہ ہے بڑا مشکل راستہ یہاں پہنچنے کا لیکن ایک شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کو پہلی وہی کہاں نصیب ہوئی وہ کیا جگہ تھی تو یہ تجربہ ایک سہی کہ آپ جائیں وہاں چڑھ کے دیکھیں کتنا تکلیف دے راستہ ہے اور نبی علیہ السلام تو تصویم کس طرح وہی رسیب کرنے سے پہلے رسول بننے سے پہلے وہاں جاتے تھے اور کیا انتخاب تھا آپ کا اس جگہ کا کتنی اکسوئی تھی وہاں تو یہ ہے غارہ سور جہاں نبی علیہ السلام پہجرت کے لیے آپ جب مکہ سے نکلے تو حضرت عبو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے انتخاب تھا آپ کا اس جگہ کا یہ وہ غارہ سور ہے یہ جو جگہ ہے یہ جنت المالہ ہے مکہ کا قبرستان ہے تو مکہ میں مکی لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کو مختلف قبرستانوں میں دفنائے جاتا ہے لیکن یہ بہت پرانا قبرستان ہے اس میں سیدہ خدیجہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ یہ دفن ہے اور اس طرح کچھ اور بھی یہ مکتبہ ہے مکت المکرمہ یہ جب مکہ سے نکلیں گے آپ عزیزیہ کی طرف جاتے وقت تو راستے میں یہ مکان آتا ہے یہ وہ مکان ہے جہاں اللہ کے رسول پیدا ہو رہا جا یہ اس کو ایک سیمبل کے طور پر مکتبہ یعنی مکہ مکرمہ کی لابریری کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے مدینہ پہنچنا ہے تو وہاں مسجد نبوی ہے مسجد قبا ہے جنت البقی ہے اور اس طرح جبل اوہو ہے تو یہ وہ جگہ ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہے لیکن ان تمام زیارات کو زیارت کرنے کی جو نیت ہے وہ بھی بڑی مناسب ہونی چاہیے بس کہ میں نے ان جگہوں کو دیکھنا ہے اور یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں نبی علیہ السلام تشریف لائے صحابہ کرام آتے تھے اور یہاں کے یہ یہ علامات ہیں یا یہ تاریخ ہے اس کی اس نیت سے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کریں پہلی نیت تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے مسجد نبوی میں جا کے نماز پرنی ہے اس کی زیارت کرنی ہے شہر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں وہ دعا لکھے یہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کی وہی دعا بسم اللہ والصلاة والا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پھر مسجد میں جب داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں تحییت المسجد بھی پڑھنا دو رکعت نماز نفل کی تحییت المسجد اس کو کہتے ہیں باوضو داخل ہوں دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھیں وہاں کوئی گف شپ نہ کریں بلکہ آدمی وہاں دیکھتا ہے عمارت کیسی بنی ہے ایسی لگے میں ہیں ٹھنڈا ماحول ہے اور پھر اس کے ساتھ بہت کچھ اور بھی ہے وہ ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کافی ہے کہ وہاں بیٹھ کے زیادہ زیادہ ذکر کریں اور اس میں تلاوت قرآن ہو سکتی ہے نوافل ہو سکتے ہیں درود شریف ہو سکتا ہے پھر مطالعہ سیرت ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے سیرت کا مطالعہ کیجئے اس سیرت میں آپ کو یہاں محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں چلتے تھے یہیں پھرتے تھے یہاں دیگر صحابہ کرام تھے جو رہتے تھے کس طرح انہوں نے اپنا وقت گزارا اور آج ما شاء اللہ ان کی محنت کا نتیجہ کیا ہے پھر احادیث بھی پڑھ لیں پھر نبی علیہ السلام و تصحیم کی جو قبر مبارک ہے اس کے قریب جائیں لیکن شور اور غل نہ کریں یہ عدب کا تقاضہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک اور مسجد نبی خود یہ دونوں نہ ہمارا شور ان میں شامل ہو نہ کوئی غلگ پاڑا شامل انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ یہ مسجد مسلمان سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں داخل ہوں عبادت کی غرص سے داخل ہوں اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام تو تصحیم کی مسجد ہے اور آپ کی قبر مبارک بھی اس مسجد میں ہے تو لہذا پورے عدب اور احترام کے ساتھ وہاں شامل ہونا ہے ریاض الجنہ ہے ایک مقام ہے جو آپ فرماتے ہیں ما بھینہ ممبری و بھینہ بیٹی روزت من ریاض الجنہ میرے ممبر جو آپ ممبر پہ کھڑے ہوکے خطبہ دیتے تھے ممبر اور میرے گھر کی دیوار کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو وہ وہاں ایک کارپٹ بچھا ہوا ہے جو ایک مخصوص کلرکہ ہے تو وہ ساری لیمٹ کو بتاتا ہے تو اس میں آدمی جائے دو رکعت پڑھ لے اگر جگہ ملتی ہے تو نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں مسجد میں ہی پڑھ لے تو بہرحال اس کا بھی الگ ایک مقام ہے نبی علیہ الصلاة والتسلیم کے روزہ مبارک پہ آکے ہم نے آپ کو سلام کرنا ہے سلام کا ایک سادہ طریقہ تو یہی ہے کہ ہم یہی کہیں السلام علیکہ یہ تینوں لفظ سے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ کے ہم نبی علیہ الصلاة والتسلیم پر سلام بھیجیں لیکن اصل جو چیز ہے نا اس سلام کو بھیجنے سے پہلے ضرور نبی علیہ الصلاة والتسلیم کی لائف ہسٹری جاں نا وہ دماغ میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کتنی قربانیاں دیں کتنی محنت کی کتنی عذیتیں سہی کتنے مقابلے کیے کتنی آپ پر چڑھائی کی گئی کتنا ظلم اور زیادتی کی گئی اور نبی علیہ الصلاة والتسلیم کی صیرت کیا تھی یہ سب چیزیں ذہن میں ہوں پھر اس کے بعد یہ سلام پڑھنے تو مزہ آتا ہے واقعی پتہ چلتا ہے کہ اب نبی علیہ الصلاة والتسلیم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں پھر یہی طریقہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر کو سلام کرنے کا آپ جب جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ ایک پہلا خانہ آتا ہے راؤنسا پھر دوسرا پھر تیسرا یہ جو راؤنسا ہے کھانا پہلا نبی علیہ السلام کا ہے دوسرا حضرت ابوبکر کا اور تیسرا سیدنا عمر کا اور وہ اس طرح ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والتسلیم کی قبر مبارک جائے وہ یوں ہیں پھر ابوبکر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سر ہے اور نبی علیہ السلام کا پانہ ہے اس کے برابر ہے پھر حضرت عمر کی بھی اسی طرح ہے تو اس وجہ سے ایک کا سراخ یہاں ہے دوسرے کا یہاں ہے تیسرے کا یہاں ہے تو اس وجہ سے ہر ایک پہ آکے ہمیں سلام کرنا ہے مسجد نبی میں باگمات فضل نماز دوسری مساجد میں ہزار نمازوں سے افضل ہے یہ بھی ظاہر نہ ہو چانس سوائے مسجد ارام کیا کہ وہاں ایک نماز دوسری مزاجد میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے یہ مسجد نبی ہے رات کا اس کا ایک منظر ہے اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی کروی گئی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی مسجد کا مینار ہے اور ساتھ ہی آپ کی جو روزہ مبارک ہے اس کا ایک گمبت ہے جس کو ہم اکثر و بیشتر یہ ہے وہ مسجد کا اوپر سے ایک سین اور چھوٹی اصل جو مسجد ہے وہ اس کا بھی سین دیکھ لیجئے یہ ترکوں کی بنائی ہوئی ہے جہاں نبی علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ دو مینار ہیں اور ادھر جہاں چھوٹے چھوٹے گمبت نظر آ رہے ہیں بس یہ ایک لیمٹ تھی یہ ترکوں کے دور تک یعنی آج سے کوئی چالیس سال پہلے تک یہ مسجد ایسی تھی اور پھر اس کے بعد یہ سب اضافہ ہوا ہے یہ اس کے اندر کا منظر ہے جو نیا ایک بنایا ہے پورشن یہ اس کا ایک منظر ہے یہ پرانا ہے جو مسجد کے بالکل اندر کا جو دالان ہے یا حال ہے یہ وہ ہے منظر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بائن سائٹ پہ یہ ہے وہ ممبر کی جگہ جہاں نبی علیہ السلام و تسلیم خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے اور یہ گھر یہ جگہ اور ساتھی جو دیوار ہے اس کے درمیان آپ نے کہا ہے یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یہ وہ ممبر ہے اصل ممبر کی جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ یا ویسے تقریر کرتے تھے تو یہاں دیتے تھے تو یہاں عبادت کر کے پھر مسجد قباہ ہے یہ قباہ ایک تاریخ ہے نبی علیہ السلام جب حجت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ قباہ بادی میں آئے تو قباہ میں آپ پہنچے تو وہاں مسجد بنی یہ مسجد قباہ کے نام سے وہ معروف ہے اور اس مسجد کی زیارت کے لیے نبی علیہ السلام بھی جائے کرتے تھے آپ تقریباً ہر ہفتے پیدل چل کے مسجد نبوی سے مسجد قباہ جاتے تھے اور وہاں نماز بھی پڑھتے تھے اہلِ قباہ سے ملتے بھی تھے بڑی محبت کرتے تھے ان سے بلکہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال کیا کہ مسلمانو یہ بتاؤ کہ تم کون سے ایسے کام کرتے ہو جس کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کی کہ فیہی رجالن يحبونان يتطاہرون کہ اس مسجد میں مسلمان ایسے لوگ ہیں جو پسند رکھتے ہیں اس بات کو کہ ہم پاک صاف سترے رہے ہیں ناپاکی سے دور رہے ہیں تو یہ وہ تعریف تھی جو اللہ تعالی نے محلِ قباہ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں اور ان نمازیوں کی بڑے اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اب مسجدِ قباہ کے اردگر جو رہنے والے لوگ ہیں آپ ان سے ملیں مزہ آتا ہے مل کے بڑے مخلص سادہ اچھے مسلمان ہیں مجھے بھی ان لوگوں سے مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع ملا تو واقعی بدا چلتا ہے کہ وہ بڑے فکر مند ہیں دین کے لئے اور دین کے پھیلاؤں کے لئے تو اس لئے آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجدِ قباہ آ کر دو رکعت نماز نفل پڑے اسے ایک عمرے کے برابر سواب ملتا ہے تو اس لئے یہاں جانا چاہیے یہ پھر مسجدِ نبوی کے باہر کا ایک منظر ہے یہ بقی ہے جنت البقی اس کو کہتے ہیں بقی کہتے ہیں ٹکڑے کو جنت کا ایک ٹکڑا جو مسلمان نبی علیہ السلام کے دور میں فوت ہوئے تو اس قبرستان میں بہت سے صحابہ شہید جو صحابہ ہیں وہ دفن ہیں عطاقہ آپ کی ازواج متحرات بھی ہی دفن ہیں آپ کی اولاد جو ہیں بچیاں وہ بھی ہی دفن ہیں تو اس کو جنت البقی کہا گیا اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام و تسلیم کو بقیدہ یہ کہا بھی گیا اللہ کی طرف سے آپ سوئے وئے تھے گھر میں آپ کو جبریل امین نے آکے عرض کی اللہ کے رسول آپ اٹھئے اور جنت البقی جا کے جنت البقی کے جتنے بھی فوت شدہ مسلمان وہاں دفن ہیں ان سب کے لئے دعائیں مغفرت بھیجئے تو نبی علیہ السلام و تسلیم رات کو اٹھ کے وہاں گئے اور آپ نے جا کے وہاں ان کے لئے دعا کی وہ پورا واقعہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اس سے بڑے سبق ملتے ہیں تو بارحال یہ جنت البقی ہے یہ راستے انہوں نے بنا دیئے اب چار دیواری بھی کھڑی کر دیئے یہ جنت البقی کا پہلے جو منظر تھا وہ یہی تھا یہاں چھوٹے چھوٹے ہر قبر کے اوپر قبر بھی بڑی بڑی بنی ہوتی تھی اونچی ابری ہوتی تھی اور اس کے اوپر بہت گمبد بھی بنے ہوتے تھی اور نام بھی لکھا ہوتا تھا کہ یہ اس کی قبر ہے یہ اس کی قبر ہے پھر آپ کو بتایا ہم مسلمان اس اعتبار سے بڑے کمزور ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں جب اس قسم کے نام دیکھتے ہیں تو نہ صرف وہاں لپٹتے ہیں بلکہ کچھ سمجھنے بھی لگ جاتے ہیں پھر وہاں دعائیں بھی کرتے ہیں ان سے مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو اس لئے اب دیکھئے یہ بالکل صاف علاقہ کر دیا گیا اس لئے کہ قبر جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان وہاں جائے اس کو اپنی آخرت یاد آجائے قبر یہ نہیں ہوتی کہ بندہ وہاں جائے اور بڑا خوبصورت سنگ مرمر لگا ہوا ہے یہ بڑی اچھی عمارت بنی ہی قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے انہا تذکر الاخرہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان جائے کرو اس لئے کہ دنیا کی بھول بلائیوں میں انسان اتنا بھول جاتا ہے کھو جاتا ہے کہ اس کو آخرت بھول جاتی ہے قبر کو دیکھو گے تو اپنی آخرت بھی یاد کرو گے کہ بھئی ہاں ایک نہ ایک دن مجھے سب کو چھوڑ گئی ہاں آنا ہے اس لئے یہ منظر ایسا بنایا گیا کہ دیکھئے بڑے بڑے نیک صاحبہ اچھے اچھے لوگ سب یہاں دفعہ تو یہ راستے بیچ میں بنایا جبل احد جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے جبل احد اور جبل اعیر اعیر نام کا ایک پہاڑ ہے ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ سارا حرم کا علاقہ ہے آپ یہی فرماتے ہیں جبل احد جو ہے یہ جنت کا پہاڑ ہے اور جبل اعیر جو ہے اعیر نام کا جو پہاڑ ہے یہ دوزق کا پہاڑ ہے وہ دیکھیں آپ اس کو بالکل ایسے لمبا سا اٹھا ہوا کالا عجیب و غریب اس کی شکل ہے جبل اعیر کی اور جس کو دیکھ کے واقعی ایک خوف سا آتا ہے وہ مدینہ سے آپ جب نکلیں مکہ آنے لگیں تو راستے میں وہ آپ کو مسلسل نظر آئے گا مسلسل نظر آئے گا وہ پہاڑ اور بالکل اس کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ جبل احد ہے تو آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں قیامت کے دن جبل احد پہاڑوں کا سردار ہوگا کیونکہ اس کی اوٹ میں کھڑے ہو کہ نبی علیہ السلام نے جنگ احد لڑی تھی اور ایک بار آپ اس پہ چڑھے بھی سئی آپ چڑھے آپ کے ساتھ وہ وقت صدیق تھے سینا عمر بھی تھے سینا عثمان بھی تھے جب آپ چڑھ گئے اوپر تو جبل ہلنے لگ گیا تو آپ نے اس پہ قدم رکھتے وہ فرمایا جبل احد ٹھائر جاؤ تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک رسول ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں کہ آپ نے ان کی موجودگی میں کہہ دیا تھا تو جو آپ نے فرمایا ویسے ہوا تو یہ تھم بھی گیا اس وقت کوئی سنگی یہ مسجد قبلتین قبلتین دو قبلوں والی وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسجد جب بنی تھی تو لوگ نماز پڑھتے تھے رکھ کر کے اس کا رکھ تھا بیت المقدس کی طرف تو نماز پڑھتے تھے کیونکہ پہلے یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو بیت اللہ کی طرف نہ کرو تو جب آیات اتنی کہ آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی پیچھے جب نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا جب وقت تھا تو وہ اس مسجد میں آیا نماز پڑھنے تو اس نے دیکھا کہ لوگ ابھی اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی یہ قبلہ تبدیل ہو گیا اب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے تو اس موقع پہ جتنے بھی نمازی تھے امام سمیت جیسے کھڑے تھے ان کا رخ اگر ادھر تھا تو وہ یوں ٹرن کر کے مڑے امام کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا جب انہوں نے نماز سٹارٹ کی تھی تو ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا جب سلام پھیرا تو بیت اللہ کی طرف تھا اس لئے دو قبلوں والی یہ نماز تھی تو اس وجہ سے اس مسجد کو کہہ دیا گیا مسجد قبلہ تین بڑی مقدس جگہ ہے یہاں بھی جانا چاہیے تو بارحال یہ تو ہے زیارات